بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ورز امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دھابا سٹائل پکوڑا بنانے کا نہایت ہی انوکھا اور زبردست طریقہ آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ اس طریقے سے پکوڑے بنائیں گے تو ان کا ٹیسٹ جو ہے ان کا فلیور ہے وہ بلکل آم پکوڑوں سے ہٹکے ہوگا تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دو کب بیسن کے لیے ہیں اس کے اندرہ ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اور ویسکر کی مدد سے اس کو اپنے مکس کر لینا ہے پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اس کی جو سلری ہے وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلی کرنی ہے اس کی نورمل سی ہم نے سلری ریڈی کرنی ہے اس میں پانی ڈال کے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں ہمیں چاہیے ہیں اب ہم نے اس کو پانچ سے چھ منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اس وقت تک جب تک اس کا کلر یلو سے وائٹ ٹون میں نہیں ہو جاتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے یہ وائٹ ہو چکا ہے بیسن اس کو آپ نے چھ سے سات منٹ تک اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اسی طریقے سے دھابا سٹائل کوڑے جو بنتے ہیں وہ سیم اسی طریقے سے بنتے ہیں اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد جب اس کا کلر وائٹ ہو جائے بیسن کا اسے وقت اس کے اندر ہاف ٹی سپون ہم نے زیرہ ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون اجوائیں ڈالنی ہے ہاتھ کی ہتھیلیوں کے ساتھ مسئل کے اس کے بعد ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا ایک ٹی سپون لال مرچ پورڈر ہاف ٹی سپون گھٹی ہوئی لال مرچ اور ایک ٹی سپون نمک ڈالنا ہے ٹھیک ہے نمک اور مرچیں یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنے اب ان سب چیزوں کو جانا ہے پہلے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ جو ہے نمک کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے پیاس ڈالنا ہے اس کے اپنے کیوب کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے اندر دو عدد آلو جو ہیں ان کی بھی اپنی کیوب کٹنگ کر کے اس میں ڈالنی ہے چار سے پانچ ہری مرچیں ہیں مٹھی بھر کے ہرے دھنیے کی ہے یہ سب ڈال دینے کے بعد پہلے آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آپ نے تین سے چار پینچ جو ہے نا بیکنگ پورڈر ڈالنا ہے بیکنگ پورڈر ڈالنے کے بعد ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے چاولوں کا آٹا ڈالنا ہے تقریباً تین ٹیبل سپون جو ہے نا یہ چاولوں کا آٹا ڈالا ہے اس سے جو ہے نا پکوڑے بہت زیادہ کرسپی اور کرنچی بنیں گے اچھی طرح سے ان کو مکس کر دینا ہے اس کا ٹیکسٹر جو ہے نا بہت زیادہ اپنے رننگ فارم میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس کو دس منٹ ہم نے سٹے دینا ہے اتنی دیر میں یہ بلکل نارمل کرنیشن میں آجے گا اس کے بعد میڈیم ٹو لو فلیم پہ جو ہے نا اپنے پکوڑوں کو فرائی کرنا ہے اور پکوڑے جو ہے نا آپ نے سپون کی مدد سے نہیں ڈالنے ہاتھ کی مدد سے ہی ڈالیے گا پھر ان کی شیپ جو ہے نا بہت زبردست آئے گی اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نہیں ہوتے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ایسی ہی مزیدار سی ریسپیز کے لیے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیا کریں آپ کے ایک پیارے سوی کمنٹ سے جو ہے نا بہت خوصلہ فضائی ہوتی ہے بہت موٹیویشن ملتی ہے تو پلیز لازمی چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور سب کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں پیارا سا گولڈن کلر آ چکا ہے ان کا پک جائے اچھی طرح سے اس کے بعد انہیں ہم ڈی شاوٹ کر لینا ہے ہمارے مزیدار سی دھابا سٹائل پکوڑے بلکل لڈی ہو چکے ہیں ہم بزار سے لے کے کھاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بڑا مزے کا لگتا ہے یہ سیم اسی ٹیسٹ کے بنے ہیں آپ لازمی ہو ٹرائے کیجئے گا اوپر سے کرنچی اور اندر سے سوفٹ بہت مزے کے ہیں آپ لازمی ہو ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کا ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ